بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مسلمانوں کے لیے ایک مستحب عمل ہے چاہے کوئی قربانی پیش کر رہا ہے یا نہیں کسی کو توفیق ہے یا نہیں ہے سب کے لیے یہ سواب کا عمل ہے فرض واجب نہیں ہے ضروری نہیں ہے اچھا عمل ہے سواب والا ہے مستحب ہے کہ وہ جو ہی مہینہ شروع ہو ذو الحجہ شریف کا اپنے بال اور ناخن نہ کٹے اور جب قربانیاں ہو جائیں عید والے دن تو اپنے بال کٹ لے ناخن تراش لے تو اللہ رب العزت اسے سواب عطا فرمائے گا مسلم شریف کے اندر ابو دو شریف کے اندر یہ روایت ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتی ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس شخص کے پاس قربانی کا جانوار ہو جسے وہ زبحہ کرنا چاہتا ہے تو جب ذو الحجہ کا چاند نظر آ جائے فلا یا خزنہ من شعرہی ولا من ازفارہی شیعہ حتی یدحیہ تو وہ اپنے بال نہ کتروائے نہ اپنے ناخن کٹے یہاں تاکہ قربانی پیش کر لے تو جس طرح یہ عمل قربانی کرنے والے کے لیے باعث سواب ہے مستحب ہے اسی طرح جو قربانی نہیں کر رہا جسے توفیق نہیں اس کے لیے بھی ہے ابو دو شریف کے اندر یہ روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر مجھے کچھ مجسر نہ آئے سوائے اس اونٹنی یا بکری وغیرہ کے جو دودھ پینے کے لیے آریا تن یا کرائے پر ملی ہو کسی سے لی ہے دودھ پینے کے لیے تو کیا اسی کی قربانی پیش کر دوں تو فرمایا نہیں لیکن تم اپنے بال کترواؤ یعنی عید والے دن اپنے بال کترواؤ ناخن کٹو موچھیں پست کرو موہے زیر ناف صاف کرو فطلک تمام ادحیتی کا عند اللہ تو اللہ کے نزدیک یہی تمہاری قربانی ہو جائے گی سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اللہ رب العزت خود بھی رحمان و رحیم ہے اس نے اپنے محبوب کو بالمؤمنین روف الرحیم بنایا یہ کتنا بہترین موقع ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ مہینہ شروع ہونے سے پہلے پہلے اپنے ناخن کٹ لیں جو ضروری بال ہے وہ کٹ لیں اور اس کے بعد انتظار کریں دس دن جب قربانیاں شروع ہو جائیں عید والے دن تو اس کے بعد ہم اگر ناخن کٹیں گے اور بال جو ہیں وہ صاف کریں گے جسم کے تو اللہ کریم جللہ و علا اپنے فضل و کرم سے عظیم عجر و صحاب عطا فرمائے گا دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ